بستی کورئی کا باسی محمد سر فراز پوری تندہی سے اپنے گھر کی تعمیریں نو میں جتا ہے تمام عمر کی کمائی اس کا گھر گزشتہ سال سیلابی پانی ایک ہی حلے میں بہا کر لے گیا ابو بکر اور حسنین بھی موسمی تمازت سے بے نیاز باپ کا ہاپ بٹاتے نظر آ رہے ہیں ری سیٹلنگ دا اندس نامی منصوبے کے تحت سر فراز اور اس بستی کے درجن و رہائشی آج اپنی چھت کا خواب شرمندائی تابیر ہوتا دیکھ رہے ہیں آرکیٹیکس ایکانومیسٹ اور سائیکالوجسٹ پر مشتمل نوجوانوں کی تنظیم سیلاب زدہ لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنانے کی ترغیب کے ساتھ مناسب سرمایہ بھی فراہم کر رہی ہے مین اس کا گول یہی ہے کہ کس طرح ہم ڈونیشن جو مل رہی ہیں پاکستانیوں سے ان کو ہم ویجز اور لیبر ویجز کے حساب سے اور جو لوگ کام کریں ان کو ان پاور کیسے کر سکتے ہیں صرف پنجاب نہیں صرف بستی کوری یا موزر سندیلا نہیں ادھر پر پورے پاکستان میں انڈس from سوات till کراچی ان نوجوانوں نے ری سیٹلنگ دہ انڈس کا منصوبہ دریائے سندھ کے کنارے تمام سیلاب زدہ علاقوں تک پھیلانے کی ٹھان رکھی ہے لیکن سرمایہ اور فنڈز کی کمی ایک اہم مسئلہ ہے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کام ہو گیا ہے یا شاید بن گیا ہے لوگ سیٹل ہو گئے ہوں گے ابھی تک لیکن ریالیٹی اگر آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں تو کچھ ڈیفرنٹ ایپ بہت سے لوگوں کے گھاریں آنی بنے جیسے یہ صاحب بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں انہوں نے آج آ کے ہم سے بات کیا کہ ابھی تک ہمارا کچھ نہیں ہوا اس سال پھر سیلاب کی ورننگ آئیے اور اگر کچھ ہوگا بھی خدا نہ خاصتہ تو وہ جانتے ہیں کہ وہ خود پھر مقابلہ کر سکتے ہیں سیلاب ملک کے کئی بنتوں بہا کر لے گیا پر پاکستانیوں کے اس جذبہ خدمت کو اور مضبوط کر گیا مخیر پاکستانیوں اور باہمت نوجوانوں کی مدد سے سرفراس کو تو چھت کی راحت مل گئی لیکن سیلاب متاثرین کی ایک بڑی تعداد آج بھی منزل تک پہنچنے کی منتظر ہے کیامرمن فرکان الہی کے ساتھ ماریا میمن جیو نیوز بستی قرائی مظفر کر موسیقی